اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج پندر اکتوبر دو ہزار تئیس ہے اور آج دن ہے اتوار کا اس ویڈیو میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپ ڈیٹس نئی معلومات اور نئی ڈیویلیمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نظرے کرام فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید جنگ چل رہی ہے اس جنگ کا آج نومہ دن ہے اور آٹھ دن اس جنگ کے گزر چکے ہیں پچھلے آٹھ دنوں میں اسرائیل کو فلسطینی مجاہدین نے جو نقصان پہنچایا ہے اس نے اسرائیل کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے اور اسرائیل زوال کی طرف جا رہا ہے اور اگلے چند سالوں میں جیسا کہ پیشن گوئیاں ہیں فلسطین کے مشہور علماء کی جیسا کہ پیشن گوئیاں ہیں فلسطین کے عظیم مجاہدین کی کہ اگلے چند بہینوں میں یا اگلے چند سالوں میں اسرائیل صفحہستی سے مٹ جائے گا میرے سامنے بہت سی بڑی خبریں ہیں انتہائی اہم ڈیویلیمنٹس ہیں کہ کیسے فلسطینی مجاہدین کے ہاتھوں اسرائیل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے اور کیسے فلسطینی مجاہدین نے اسرائیل کو ناکوں چلے چبا رکھے ہیں کیسے اسرائیلی یہودی فوجی فلسطینی مجاہدین کے سامنے ہتیار ڈال رہے ہیں سرنڈر کر رہے ہیں اور کیسے فلسطینی مجاہدین جیت رہے ہیں ناظرین اکرام آپ کو دنیا میں یہودی میڈیا سچ نہیں بتائے گا دنیا میں اس وقت پوری جو کمپین ہے وہ اسرائیل کے حق میں ہو رہی ہے ہر کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اسرائیل جیت گیا ہے ہر کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو مسلمانوں کو جلا دیا گیا ہے مسلمان ہار گئے ہیں مسلمانوں کے علاقوں پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا ہے اور یہودی آنے والے چند دنوں میں مکمل فلسطینی علاقے چھین لیں گے یہ آپ کو یہودی میڈیا بتائے گا لیکن آپ کو تصویر کی دوسرا تصویر کا جو دوسرا رخ ہے وہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا جو یہودیوں کو نقصان ہو رہا ہے اور جو اسرائیل کو نقصان ہو رہا ہے اور جو یہودیوں میں اس وقت پھوٹ پڑی ہوئی ہے یہ آپ کو شاید کوئی نہیں بتائے میرے سامنے قرآن پاک کی بہت سی آیات ہیں میں آپ کے سامنے قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے چودہ سو سال پہلے یہودیوں کے بارے میں کہا جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے سو فیصد درست ثابت ہو رہا ہے میں آپ کے سامنے اس ویلاغ میں وہ بھی رکھوں گا ہمارے ویلاغ مسلسل جو ہم آپ کے سامنے فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کو کور کر رہے ہیں ان میں ایک تو تازہ ترین خبریں ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے ہم مستند ذرائع سے وہ تازہ ترین معلومات اکٹھی کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں اردو زبان میں دوسرا ہمارے اپنے سورسز ہیں غزہ فلسطین میں آپ کو دیگر میڈیا پر نہیں مل سکتی ہیں اس سے پہلے ہم نے افغانستان کی جنگ کو دو سال پہلے الحمدللہ کور کیا تھا ہماری خبریں جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے اور وہ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہماری خبریں الحمدللہ درست ثابت ہوئی تھیں تو اب میں آپ کے سامنے جو خبریں ہیں وہ رکھنے لگا ہوں اور پھر اس کے بعد کچھ دیگر چیزیں ہیں جو اہم جو ذرائع سے ہمارے پاس آئی ہیں آج پندرہ اکتوبر شروع ہو چکا ہے پندرہ اکتوبر کا دن شروع ہو چکا ہے اور جنگ کا نومہ دن ہے اور جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت فلسطین اور غزہ میں صبح کے چھے بجے کا یہ وقت ہے یہ فجر کے بعد کا وقت ہے جو تازہ ترین ڈیویلیمنٹ ہے کہ اسرائیل کی درندگی اب بھی جاری ہے فلسطینی علاقوں میں غزہ میں بالخصوص وہاں پر بمباری ہو رہی ہے اور نہتے فلسطینی مسلمانوں کو شہید کے جا رہا ہے ناظرین اکرام یہودی بدعہدی کرتے ہیں ان پر کبھی کوئی بھروسہ نہیں کہا سکتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے یہ بات جگہ جگہ اشارت فرمائی کہ یہودی کس طرح سے بددیانت اور خائن واقع ہوئے ہیں جنہاں جنہاں ناظرین اکرام جو فلسطینی مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ پرامن جگوں پر چلے جاؤ تو جو فلسطینی مسلمان پرامن جگوں کی طرف ہجرت کر رہے ہیں یعنی جو عورتیں بچے بالخصوص جا رہے ہیں کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم ایک پرامن کوریڈور بنا رہے ہیں وہاں پر حملہ نہیں کریں گے تو اسرائیل کے درندے وہاں پر بھی بمباری کر رہے ہیں اب تک ناظرین اکرام جو فلسطینی غزہ کے مجاہدین شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد ڈھائی ہزار ہو چکی ہے اور جو زخمی ہیں ان کی تعداد تقریباً سات ہزار بم برسائیں ہیں اب تک کہ آٹھ دنوں میں اسرائیل کے درندوں نے غزہ پر جو پانچ ہزار ٹن سے بھی زیادہ بارودی مواد بنتے ہیں اور پہلی مرتبہ کیمیکل مواد کا بھی استعمال کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے تو غزہ میں تو قیامت برپا ہے لیکن یاد رکھیں ناظرین اکرام جو نحت مسلمان اگر قتل ہوتے ہیں میدان جنگ میں تو وہ شہید ہوتے ہیں اللہ رب العزت شہداء کو جو شہادت ہے اس کا عزاس اور عواد سے نوازتے ہیں لیکن اگر جو قوی ہیں مسلمانوں میں اگر وہ یہودیوں کے سامنے خاموش بیٹھے رہے تو اللہ تعالی کی جو مسئیبت اور عذاب ہے وہ ضعیف لوگوں پر جو مسئیبت ہے وہ نہیں آتی جتنی کی قوی لوگوں پر آتی ہے افسوس یہ ہے کہ آج دنیا میں بہت سے نام نحاد مسلمان ہیں جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں مسلم حکمران ہیں جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کردار ادا نہیں کر رہے ہیں سوائے چند ایک کے تو غزہ میں اسرائیل بمباری کر رہا ہے اور غزہ میں جو تباہی ہے جو نقصان ہے مسلمانوں کا وہ ہو رہا ہے لیکن غزہ کے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں چمٹے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے علاقوں کو نہیں چھوڑیں گے اور یہی سے لڑیں گے اب میں آپ کے سامنے ایک اور بڑی خبر رکھنے لگا ہوں کہ اسرائیل غزہ میں زمینی آپریشن گراؤنڈ آپریشن شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہے چنانچہ میرے سامنے اسرائیل کا سب سے بڑا میرے نیٹورک ہیرٹیز ہے اس کی یہ رپورٹ موجود ہے کہ اسرائیلی آرمی پریپیرز فار گراؤنڈ انویشن ان غزہ ایمیڈ راکیڈ بیریج فرام غزہ کہ غزہ سے بار بار جو میزائلوں کی بارش ہے اس کو روکنے کے لیے اسرائیلی جو آرمی ہے وہ غزہ میں گراؤنڈ آپریشن شروع کرنا چاہتی ہے اور اس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں دوسری طرف ہے جو میرے سامنے اسرائیل کا ایک اور اخبار ہے میرے نیٹورک ہے یوروشلم پوسٹ اس کی یہ رپورٹ ہے کہ اسرائیل ایٹ وار کہ اسرائیل حالت جنگ میں ہے آئی ڈی ایف اسرائیلی ڈیفنس فورسز سیز ریڈی ٹو اٹیک ہماس آن ٹری فرنٹس کہ تین محاضوں سے ہماس کے خلاف اسرائیلی فوج جنگ کرنے کے لیے تیار ہے یعنی زمین سے فضا سے اور آسمان سے تو زمین سے یہ حملہ پہلا حملہ ہوگا جو غزہ کے خلاف اسرائیل کرے گا لیکن جو یہ حملہ اسرائیل زمینی گراؤنڈ آپریشن اگر مجاہدین کے خلاف جس طرح سے شروع کرنے جا رہا ہے میرے سامنے ایک اور الجزیرہ کی رپورٹ ہے سینن کے حوالے سے نشر ہوئی ہے کہ اسرائیلی فوج کا جو ترجمان ہے اس نے کہا ہے کہ سنبدہ عملیہ اسکریہ کبیرہ فی غزہ ہینما نرہ ان المدنیین غادر المنطقہ کہ اسرائیلی آرمی چیف کے سپوکس پرسن نے کہا ہے کہ جب ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ علاقہ جو ہے وہ عام شہریوں سے خالی ہو گیا ہے تو پھر ہم غزہ میں ہماس کے خلاف زمینی آپریشن شروع کر دیں گے اب کیا ہماس کے خلاف اسرائیل زمینی آپریشن شروع کر سکتا ہے کیا اسرائیل کی یہودی فوج میں اتنی جورت ہے کہ وہ غزہ میں جا کر مجاہدین کے آمنے سامنے جنگ میں لڑے میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں گا اور اسرائیل کے اندر جو اسرائیلی فوج میں جو بغاوت پھوٹی ہوئی ہے اور اسرائیلی وزیر آزم کے مو پر جس طرح سے اسرائیلی یہودی فوجی تھوک رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے ثبوت رکھوں گا آپ کو پتا چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے ناظرین اکرام جو فلسطینی مسلمان مجاہدین ہیں یعنی جو ہماس کے مجاہدین ہیں انہوں نے ایک پیغام نشر کیے ہیں اور یہ پیغام اسرائیلی یہودیوں کے موبائل فونوں میں پہنچا ہے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ جو آپریشن توفان الاقصہ چل رہا ہے ہماس کے مجاہدین کا یہ اتنا پلانٹیڈ آپریشن تھا یعنی اس کے لیے اتنی منصوبہ بندی تھی کہ اسرائیل ابھی تک آٹھ دن گزرنے کے باوجود اس آپریشن کو نہ تو روک سکا ہے نہ ہی اس کو اپنے اندر جو مجاہدین یعنی اسرائیلی شہروں میں جو مجاہدین ہیں ان کو ابھی تک روک سکا ہے انتہائی اہم حساس معلومات وہ فلسطینی مجاہدین نے اس آپریشن توفان الاقصہ سے حاصل کی ہیں اور ابھی تو مسلمان مجاہدین کہہ رہے ہیں کہ ولدینہ مزید ہمارے پاس ابھی بہت کچھ اور ہے ہم آپ کو ایسے ایسے سرپرائز دیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے اور اب اسرائیل کی ریاست اور یہودی ریاست ہماری سرزمین سے ختم ہو جائے گی اب پیغام کیا گیا ہے پیغام اسرائیلی یہودی فوجیوں کے موبائل فونوں میں مجاہدین کی جانب سے بھیجے گئے ہیں کیا پیغام ہے آئیے مرحبا بارودی سرنگوں کے گڑوں میں آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں غزا ترحب بکم ستعود اما میتا او اسیرا او معاقا غزا فی انتظارکم کہ آپ کو بارود کے گڑوں میں بارود کے کونوں میں آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور یا تو آپ غزا میں جب زمینی آپریشن کرنے آئیں گے یا تو آپ مردار اور جہنم واصل ہوں گے یا پھر ہمارے ہاتھوں قید ہوں گے یا پھر آپ کو ہم ایسا اپاہج کریں گے کہ آپ ساری زندگی تڑپ تڑپ کر مریں گے غزا تمہارا انتظار کر رہا ہے آجاؤ میدان میں مقابلہ کریں گے یہ پیغام بھیجا ہے ہماس کے مجاہدین نے اسرائیلی یہودیوں کے موبائل فون پر اب آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ مجاہدین کے پاس اسرائیلی یہودی فوجیوں کے نمبر کہاں سے آگئے انہوں نے کیسے ان کے موبائل فونوں میں یہ میسیجز بھیج دی ہیں ناظرین اکرام ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ واقعہ اسرائیلی میڈیا پر اسرائیلی چینل پر یہودی صحافیوں کے ذریعے سے آیا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ فلسطین بلکہ یہ نیو یارک ٹائمز میں رپورٹ چھپی ہے اسرائیل کے میڈیا پر بھی آیا ہے امریکہ کا مشہور میڈیا نیٹورک ہے نیو یارک ٹائمز بڑا مشہور ہے اس کے اوپر بھی یہ واقعہ چھپا ہے کیا واقعہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ جو فلسطین کے القسام برگیٹ کے مجاہدین اسرائیلی شہروں میں داخل ہیں یعنی غزہ کے آس پاس کے جو یہودی بستی ہیں وہاں پر وہ داخل ہیں تو وہ راستہ ان کو دیکھا جاسوس ڈرون تیاروں کے ذریعے سے کہ وہ جنگل میں وہ گم ہو گئے ہیں تو اسرائیلی جو ڈرون تیارے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے سمجھا کہ شاید وہ راستہ بھول گئے ہیں اب ہم ان کو ختم کر دیں گے لیکن جب دیکھا کہ وہ مجاہدین کی جو ایک گروپ تھا وہ دراصل ایک خفیہ حساس جو اسرائیل کا فوجی اڈا تھا جو کسی کو معلوم نہیں تھا وہ اس کی طرف جا رہے تھے دیکھا کہ اچانک وہ اس سے فوجی اڈے کے پاس پہنچے اور انہوں نے وہاں کھڑے ہوئے جو یہودی فوجی تھے اسرائیل کے ان کو دیکھتے ہی دیکھتے گولیاں مار کر قتل کر دیا تو پھر وہ فوجی اڈے میں داخل ہوتے ہیں مجاہدین جب وہ فوجی اڈے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر دو فوجی اسرائیل کے وہ ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ انہیں بھی مار دیتے ہیں گولیاں مار کر تو وہاں پر بڑے کمپیوٹرز رکھے ہوتے ہیں اور بڑی اہم ڈیوائسز لگی ہوتی ہیں تو فلسطینی مجاہدین ان ڈیوائسز تک ایکسس حاصل کرتے ہیں اور ان کو وہ لے لیتے ہیں تو وہاں سے معلومات حاصل کر لیتے ہیں یعنی اسرائیل کے خفیہ فوجی اڈوں کے نہ صرف نقشے ہماس کے مجاہدین کے پاس تھے اور وہ میپ اور خرائط اور نقشوں کے ساتھ اپریشن میں پھر آپ یہ بھی جان کر حیران ہوں گے کہ جو مجاہدین ہیں القصام برگیٹ کے کہ وہ روایتی صرف لڑنے والے نہیں ہیں کہ ان کو صرف بندوقیں چلانی آتی ہیں ان کو سسٹم کمپیوٹر ٹیکنولوجی کا پتہ نہیں ہے بلکہ وہ کمپیوٹر کو بھی جانتے ہیں ہیکنگ کو بھی جانتے ہیں اور ان کی معلومات اور جو حساس چیزیں ہیں ان کو نکالنا بھی جانتے ہیں تو یہ واقعہ نیورک ٹائمز میں کل چھپا ہے اور فلسطینی ذراعہ بلاگ اور اسرائیلی ذراعہ بلاگ پر بھی کل یہ نشر ہوئے ہیں تو آپ تصور کریں کہ کتنی اڈوانس یہ جنگ فلسطینی مجاہدین نے شروع کی ہے تو اب اگر اسرائیل زمینی گراؤنڈ اپریشن کرنے آتا ہے تو یاد رکھیں ناظرین اکرام اسرائیل کو تاریخ کا وہ بڑا رخصان برداشت کرنا پڑے گا کہ اسرائیل پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا چنانچہ اب میرے سامنے یہ ایک اور خبر ہے خبر یہ ہے اسرائیل کا ٹیلی ویژن ہے ٹین کے نام سے ٹین اسرائیلی کے نام سے ٹیلی ویژن ہے اسرائیل کا اس نے رپورٹ کیا ہے کہ بڑی تعداد میں اسرائیلی یہودی فوجیوں کی صفوں میں سے یہودی فوجی بھاگ گئے ہیں اور انہوں نے غزہ کے خلاف زمینی اپریشن لڑنے سے انکار کر دیا ہے اور اسرائیل کی فوج کے جو بڑے کمانرز ہیں ان کے درمیان بھی شدید اختلافات ہیں کہ ہمیں حماس کے خلاف زمینی اپریشن شروع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم نے زمینی اپریشن شروع کیا اور ہمارے فوجی ان کے ہاتھوں مزید قید ہو گئے اور ہمیں بارودی سرنگوں سے ٹکرانا پڑا تو یہ ہمارے لئے بہت تبخکن ہوگا لہٰذا ہمیں حماس سے زمینی اپریشن شروع نہیں کرنا چاہیے یہ اسرائیل کا جو عبرانی زبان میں ٹین کے نام سے جو ان کا ٹیلی ویژن ہے اس پر یہ چیز نشر ہوئی ہے تو آپ تصور کریں کہ اسرائیل کتنا خوف زدہ ہے ایک اور خبر سن لیجئے خبر یہ ہے کہ کل اسرائیلی جو نیتن یاہو ہے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اس نے اگلے مورچوں پر اس نے اسرائیلی یہودیوں سے جا کر ملاقات کی نیتن یاہو سے جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں یعنی نیتن یاہو نے جو اسرائیلی فوجیوں سے جا کر ملاقات کی پہلی بات تو یہ کہ وہ ملاقات کرنے کیوں گیا تھا وہ اس لیے گیا تھا کہ وہ لوگوں وہ اپنے فوجیوں کو بتانے گیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم حوصلہ کرو تم جنگ شروع کرو ہم نے ان کو مارنا ہے اور اگر تم یہ جنگ لڑو گے تم بہت ہیرو ہوگے اسرائیل تمہیں سب سے بڑے ایوارڈ سے نوازے گا تو جب نیتن یاہو وہاں یہودی فوجیوں کے پاس گیا تو ان میں سے ایک یہودی فوجی کھڑا ہوا اس نے نیتن یاہو کو کہا کہ اوہ بدماش کہ تم جھوٹے ہو تم ہمیں مروانا چاہتے ہو تمہاری وجہ سے آج ہمارے فوجی وہ مارے گئے ہیں اور تم اب ہمیں کہتے ہو بغیر ترطیب کے بغیر پلاننگ کے کہ ہم جا کر ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور لڑائی کریں یہ بات دعویر کرام اسرائیلی میڈیا پر نشر ہوئی ہے کہ نیتن یاہو سے اسرائیلی فوجیوں نے جو ان کا خطاب ہے وہ نہیں سنا اور کہا کہ ہم آپ کی گفتگو نہیں سننا چاہتے ہیں تو نیتن یاہو وہاں تصویریں اور فوٹی جو کھچوا کر واپس آ گیا تو وہاں پر جو فوج ہے ان کا جو مرال ہے وہ بہت ڈاؤن ہے اور وہ لڑنا نہیں چاہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب کسی قوم کی فوج لڑنے والے اگر وہ اپسٹ ہو جائے یا بزدل ہو جائے تو وہ جنگ کیسے جیت سکتی ہے وہ جنگ ہار جائے گی ناظرین اکرام یہ میرے سامنے ایک اور خبر بھی ہے یہ بھی سن لیجئے اسرائیلی میڈیا پر جو یہودی جن کے لوگ فلسطینی مجاہدین کے ہاتھوں قید ہیں آپ جانتے ہیں مجاہدین کا دعویٰ ہے کہ کوئی بیس ہزار کے قریب قیدی ہیں ہمارے پاس تو یہ جو فلسطینی مجاہدین ہیں ان کے ہاتھ میں جو اسرائیلی یہودیوں کے رشدار ہیں وہ جو قید ہیں جو قید ہیں ان کے جو رشدار ہیں وہ میڈیا پر آ رہے ہیں نیتن یاہو کو لان تان کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو تم نے ہمارے لوگوں کو قتل کروایا ہے اور تمہاری حکومت کی وجہ سے ہمارے لوگ اب مجاہدین کے ہاتھ میں قید ہیں جو تم حرکت کر رہے ہو تمہاری وجہ سے یہ سارا نقصان ہو رہا ہے تم صرف میڈیا پر جھوٹ بول رہے ہو ہو اور تم صرف ٹیوٹر پر آ کر ہیرو بنتے ہو لیکن حقیقت میں تمہاری وجہ سے ہمارے لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور ہمارے لوگ اس وقت مر رہے ہیں لہٰذا تم فوری طور پر استیفہ دو کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیلی وزارت دفاع کے سامنے بقائدہ سینکڑوں یہودیوں نے آ کر پروٹیس کیا ہے اور کہا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے تو یہ وہ سارے حقائق ہیں جن سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اسرائیل فلسطین مجاہدین کے خلاف زمینی آپریشن گراؤنڈ آپریشن شروع نہیں کر سکتا ہے اگر کرے گا تو بڑی تباہی دیکھنا پڑے گی یہ بات یاد رکھیں کیونکہ فلسطینی مجاہدین کے پاس پانچ ہزار کے قریب جو استشادی برگیڈ ہیں یعنی فدائی حملے کرنے والے مجاہدین ہیں وہ تیار ہیں جو اپنے جسموں سے بارود باندھ کر یہودی فوج کے ٹینکوں کو اڑا دیں گے یہودیوں کے چیترے اڑا دیں گے کل ایک پیغام بھی اسی حوالے سے حماس کی القصام برگیڈ نے جاری کیا جس میں ان کے پاس میزائلز ہیں جو ٹینکوں پر حملہ کر کے ٹینکوں کو جلا رہے ہیں دوسری طرف ایک اور خبر سننیجئے کہ القصام کی جانب سے جو القصام برگیڈ ہے ان کی جانب سے ایک اسرائیلی یہودی فوجی جو قیدی تھا جس کا نام تومیر علون تھا اس کا جو لاش ہے وہ میڈیا کے سامنے بتائی گئی ہے اور حماس کی جانب سے بتائی گیا ہے کہ جو قیدی ہم نے غزہ کے پہلے دن غلاف غزہ سے ہم نے اسرائیلی یہودی جو قیدی پکڑے تھے ان کو لاکر ہم نے غزہ میں رکھا تھا اب اسرائیل ان پر بمباری کر کے انہیں بھی قتل کر رہا ہے اب تک کوئی تیس کے قریب جو اسرائیلی یہودی تھے جو فلسطینی مجاہدین نے غزہ میں لاکر قید کیے تھے ان کو قتل کیا جا چکا ہے تو اسرائیل اپنے ہی یہودیوں پر اپنے ہی کہ امریکہ نے ایک اور جو ائرکرافٹ کیریئر ہے وہ اسرائیل پہنچا دیا ہے ہیرٹیز کی رپورٹ میرے سامنے ہے کہ یو ایس ڈپلائنگ سیکنڈ کیریئر سٹرائک گروپ نیر اسرائیل ایز غزہ گراؤنڈ انویشن لومز کہ غزہ میں زمینی آپریشن کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ دوسرا ائرکرافٹ کیریئر لائے ہے یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ اسرائیل کی جو فوج ہے میں اسے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس میں ستر سے اسی فیصد لوگ جو ہیں وہ اسرائیلی نہیں ہیں وہ باہر کے لائے ہوئے ہیں اور بڑی تعداد میں قرائے کے فوجی ہیں یعنی جن کو پیسے بھی دے جاتے ہیں ان کو لالچ دی جاتی ہے اور دوسرا اس میں عیسائی بھی ہیں تو اسرائیلی فوج تو غزہ کے خلاف اپریشن نہیں کر سکتی ہے زمینی لیکن امریکی فوج کو غیر ملکی فوجوں کو بلائے جا رہا ہے یہ جو امریکہ بار بار ہتیار بھیج رہا ہے دو ائرکرافٹ کیریئر ایک ائرکرافٹ کیریئر پر تقریبا پچاس سے اسی کے درمیان جنگی جہاز جو ہیں وہ لدے ہوتے ہیں اور ان میں دس ہزار کے قریبے فوجی بھی ہوتے ہیں تو تقریبا پچاس ہزار کے قریبے اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ نے فوجیں بھیج دی ہیں اور جو اسلحہ بھیجا ہے وہ تو بے شمار ہے جو اسلحہ ویت نام کی جنگ میں امریکہ نے استعمال کیا تھا اس طرح کا خطرناک اور کیمیکل اسلحہ جو ہے وہ اسرائیل کو امریکہ نے پہنچایا ہے تو امریکہ بھرپور مدد کو آیا ہوا ہے اور علماء اکرام کہہ رہے ہیں جو سکولرز ہیں کہ امریکہ کا اسرائیل کو بچانے کے لیے آنا یہ اسرائیل کے زوال اور تواہی کی علامت ہے پھر ناظرین اکرام جو ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کل رات یعنی جو گزری رات ہے اس رات کو جو بائیڈن نے فون کیا ہے نیتن یہو کو پانچویں مرتبہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے امریکہ میں کھلبلی مچی ہوئی ہے امریکہ بہت پریشان ہے امریکی صدر نے اپنے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کو بھیج رکھا ہے جو پچھلے تین دنوں سے اس خطے میں موجود ہیں پہلے دن وہ اسرائیل میں رہے دوسرے دن انہوں نے اردن کا قطر کا دورہ کیا اور پھر وہ سعودی رب کل رات انہوں نے سعودی رب گزاری اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ وہ مصر یو اے اور باقی ملکوں کا بھی وزیر کر رہے ہیں تو امریکی وزیر خارجہ امریکہ کی جانب سے اس جنگ کو رکوانے کے لیے حماس کی جو قیادت ہے ان سے رابطے کر رہی ہے اسرائیل اور امریکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے حماس جنگ بند کر دو اور ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں اور امریکہ سب سے زیادہ کہہ رہا ہے کہ حماس کچھ لو اور کچھ دو یہ جو آپ کو میڈیا پر نظر آ رہا ہے کہ حماس دائش ہے حماس کو کچل دیں گے یہ حملے صرف یہودیوں کو چپ کرانے کے لیے کیا جا رہے ہیں ورنہ حقیقتاً بہت اندر جو حالات ہیں اندرونی بہت خراب ہیں اور اسرائیل بہت پریشان ہے تو اب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا نیتن یہو کو فون پر کہ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا ہم یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں امریکہ اپنی ساری طوانائی قوت اور طاقت صرف کرے گا اسرائیل کو بچانے کے لیے اور ہم حماس کے خلاف جو کاروائییں ہیں اس میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن نے فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی فون پر بات کی اور ان کو کہا کہ جو غزہ میں لوگ مر رہے ہیں اس پر آپ خاموش رہے ہیں اور ہمیں دکھ بھی ہے یہ بھی میڈیا کے ذریعے سے ڈیپلمیٹک بیان نشر ہوئے ہیں محمود عباس کی جو فلسطینی حکومت ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہی ہے خاموش ہے حماس کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں عدفہ الغربیہ سے محمود عباس کی حکومت سے اور اردن کی حکومت سے اگر ہمیں تھوڑی بہت بھی امداد مل جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی امداد ہوگی دوسری طرف ایک اور خبر سن لیجئے یہ آج کی بڑی خبر ہے کہ لبنان کی سرزمین سے اور شام کی سرزمین سے رات گئے اسرائیل پر کئی حملے ہوئے ہیں جوابی طور پر اسرائیل کے درندوں نے جو حلب ائرپورٹ ہے اس پر جا کر بمباری کی ہے اس سے پہلے بھی دمشق اور حلب دونوں ائرپورٹ پر بمباری کر چکے ہیں اور خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل اس جنگ کو لبنان اور شام کے اندر بھی داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب شام اور اراک کی سرزمین سے اور اسی طرح سے لبنان کی سرزمین سے حزباللہ اور ایران نواز جو جنگ جو ہیں وہ مسلسل حملہ کر رہے ہیں اسرائیل پر جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں امیر حسین عبداللہیان وہ بھی ناظرین اکرام وزٹ پر ہیں اس خطے کے انہوں نے لبنان کا وزٹ کیا انہوں نے اراک اور اب وہ اگلے مرحلے میں قطر میں گئے ہیں قطر میں جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے حماس کے سربراہ اسماعیل حنیہ سے میں آپ کے سامنے اگلے وی لاغ میں تفصیلات رکھوں گا کہ ایران کس حد تک اور کس نویت کی مدد کر رہا ہے کیا یہ جنگ ایران اور اسرائیل کی جنگ بننے جا رہی ہے اور اس سے اسماعیل حنیہ سے جو ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات ہیں یہ کیا پسے منظر رکھتی ہے اور اس کے نتائج چونکہ وی لاغ بہت لمبا ہو گیا ہے بہت کچھ معلومات ہیں میرے سامنے بہت زیادہ تفصیلات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا تھا لیکن قرآن پاک کی کئی آیات بھی میں نے اپنے سامنے رکھی ہیں وہ آپ کو اگر آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہودی کتنے بزدل ہیں وہ لڑ نہیں سکتے ہیں لیکن چونکہ ایک وی لاغ میں اتنی ساری معلومات کو سمانا مشکل ہوتا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اگلے وی لاغ میں آپ کے سامنے یہ تفصیلات رکھوں آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے لاس بھی فالو کریں کیونکہ یہاں پر آپ کو بہت مستند خبریں بہت مستند معلومات جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں فلسطین کے حوالے سے اردو زبان میں شاید ہی کوئی ایسا چینل ہو جو تصویر کا دوسرا رخ اور جو یہودی میڈیا سے اندرونی ذرائع سے آپ تک معلومات یہ پہنچاتا ہو تو آپ اس چینل کو لاس بھی سبسکرائب کر لیں دوستوں کے ساتھ نشر کر لیں ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے ناظرین اکرام غلام نبی مدنی اسے بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم دونوں یوٹیوب چینل پر الگ الگ ویڈیوز الگ الگ بیلوگ نشر کر رہے ہیں کیونکہ ایک ہی چینل پر اتنی ساری معلومات نہ تو نشر ہو سکتی ہیں اور نہ ہی وہ یوٹیوب کی پولیسی کے وجہ سے اتنی ساری ویڈیوز ہم ایک ہی چینل پر ایک ہی دفعہ میں ڈال سکتے ہیں تو اب تک کے لئے تہہی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ